اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا پریشان ہے ان کی صحت سوچ میں ڈاؤن ہو رہی ہے کہ میرا کیا ہوگا شادی شدہ ہیں یا گئر شادی شدہ ہیں اور دوسری چیز آپ نے ترہ ترہ کے علاج کرایا پیسہ آپ کا پانی کی طرح گیا لیکن آپ کا مسئلہ جس کا تس ہے آپ کو کوئی فیدہ نہیں ہو رہا بس ایک بار میرے اس نسکے کو استعمال کریں انساءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جاگا بس جن کو یہ مسئلہ ہیں وہ گریش جرور کریں اگر گئر شادی شدہ ہیں تو وہ مستجنی اور گلت کاموں سے بچیں اور گندے خیالات سے دماغ کو جہن کو پاک رکھیں اور دوسری چیز پریش لاجمی کریں جیسے کولڈرنگ شراب نوشی بیڑی سگریٹ اور دگر نسے والی چیزوں سے دور رہیں اور زیادہ جنگ فوڈ کا استعمال نہ کریں وہ شادی شدہ ہو یا گیر شادی شدہ ہو اور جو شادی شدہ ہیں اگر ان کو یہ مسئلہ ہے پس سیلس کا تو بی بی کے قریب نہ جائیں جب تک ان کا مسئلہ نہ لو بائی اتفاق کیا ہوتا ہے کہ اگر پس سیلس کا مسئلہ ہے تو پس جو اندر بی بی کے رحم میں ہم بستری کے درمیان جو گرے گا تو اس سے انفیکشن بھی بی بی کو فیل سکتا ہے تو اس کی یونی میں خجلی ہے خارس یا اس کے بھی اندر جکم بن سکتا ہے تو تھوڑا احتیاط بڑھتے ہیں جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو بس آپ نے پریج کرنا ہے اور میرا یہ نسکہ استعمال کرنا ہے انساءاللہ آپ کا مسئلہ ہفتوں میں حل ہو جائے گا اور آپ کا جو پس سیلس کا مسئلہ ہے ترہ ترہی کیا آپ نے دوائے کھا کے تھک چکے ہیں آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا آپ مائوس ہو کے بیٹھ گئے آپ نے علاج کرنا بند کر دیا ہے نہیں بھائی نہیں میرے بھائیوں نہیں میرے دوستوں ایسا نہیں ہے اللہ نے ان جڑی بوٹیوں میں ایسی شفا رکھئے یقین جانے اللہ کی قدرت ان میں ایسی بھری ہوئی ہے کہ آپ کے مسئلے چٹکیوں میں یہ جڑی بوٹیاں حل کر دیتی ہیں تو آپ نے پنسار اسٹور جانا ہے وہاں سے صاف ستری کیڑوں سے پاک گردو گبار سے صاف بس دو چیجے لینے ہیں دارو حلدی آمبہ حلدی بس دو حلدیاں لینی ہے ہم وہ جن لے لیں پچاس پچاس گرام لے لیں اور ان کو دونوں کا سپوپ بنا کے پانچ سو ایم جی کی کیپسول بھر لینی ہے پانچ سو ایم جی کیپسول بھرنے کے بعد اب آپ نے اس کو صبح دوپہر شام ایک ایک کیپسول پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے اب سیمین کی رپورٹ میں جو مخصوص ایک ٹیو تو لی دی جرہ شیم کو بڑھاتا ہے یعنی جو سوجش کی وجہ سے مردہ ہو کر پس بن رہے ہوں تہیں سوجش کو ختم کر کے مردہ ہونے سے بچاتا ہے ایسا یہ پاورفل نسکہ ہے انساء اللہ میرے اللہ نے چاہا بس آپ استعمال کریں اور اپنے مسئلے کو حل کریں اور آپ کا جو محنت کا پیسہ ہے وہ بچائیں اس چھوٹے سے نسکے سے تو دوستو یہ اتنا اندہ بہتری نسکہ ہے یقین جانے آپ کے مسئلے حل ہوں گے اور آپ بھی مجھے دعائیں دیں گے تو دوستو یہ میرا آج کا نسکہ ہے میں آپ لوگ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ